ام شانتی ابھی سنتے ہیں دس بھائی دوزار انیس کے پیارے بابا کے مہاواقیوں سے مڑلی ہومبر آج پیارے بابا نے وشیش کہا کہ تم بچے اپنی دیوی راجدھانیں ستھاپن کر رہے ہیں اس میں راجائیں بھی ہیں پرجہ بھی ہیں پرشار تو سب کرتے ہیں جو جاستی پرشارت کرتے ہیں وہ جاستی پرائیز پاتے ہیں یہ تو ایک کومن قائدہ ہے تو ہم چیک کریں کیا ہم ایڈی سے چوٹی کا پرشارت کر رہے ہیں اور بابا نے کہا جو جاستی پرشارت کرے گا جاستی پرائیز ایک ایک سبجیکٹ کو چیک کریں چاروں سبجیکٹ کو کیا سچمچ مرلی ڈیلی گہرائی سے منتھن کرتے ہیں اور دوسرا کیا یوگ سچمچ ایک ایوی ابھیچاری یاد ایک باپ کی یاد میں رہتے ہیں اور تیسرا دیوے گنوں کی دھارنہ کتنی کر رہے ہیں اور سیوہ کے لئے کیا تینوں چارٹ رات کو سوتے ٹائم بھی چیک کریں آج کتنا ٹائم میں نے واچہ سیوہ گیان رتن بانٹے کتنا ٹائم میں نے منسہ سیوہ بھی کیا دل سے شب کامنائی نکلتی رہی منسہ سیوہ نکلتی رہی اور کرمنہ کتنا کیا یگ سیوہ کتنا کیا یہ ہے نا پرشارت چاروں سبجیکٹ میں فل مارس ایسا تب سمجھیں خوب جاستی پرشارت کر رہے ہیں تو خوب پرائز ملے گی پھر اور دوسرا پیارے بابا نے آج بار بار مرلی میں کہا بابا کہے کہ بچے تم سب اپنی اپنی کھامیاں آپے ہی لکھ کر آؤ تو جھٹ لکھ سکتے ہو ہم اپنے میں کیا کیا کھامی ہی سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی کھامی ہے تو جرور سمپورن تو کوئی بنے نہیں ہے ایک بار ایک بچے نے باپ دادا کے سامنے پوچھا بابا میرے میں کیا کھامی ہے بابا نے کہا بابا نہیں بتائیں گے پھر تو بھگوانوں آج ہو جائے گا اور آپ کی وہ کبھی کھامی ختم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو یہ نشچے ہو جائے گا بھگوان نے کہہ دیا اب تو یہ کمی ہے اس لئے بچے ڈراما میں ویدھی رکھی ہے خود بتاؤ بابا کے سامنے ریالائز کرو پھر وہ ختم ہوگی تو آج بابا نے کہا لکھ کر دو تو آج کی آگیا پالن آج ہی تو سبھی آج کا مڑلی ہومور دل سے کیا کیا کھامی ہیں لکھ کے دیں اور بابا سے سنکلب کریں بابا ان کھامیوں کو میں جرور ختم کروں گا درد سنکلب آشرم میں پتر پیٹی ہے اس میں ڈالیں نہیں تو بابا کے بھنداری میں بھی بھلے ڈال دیں تو ڈالیں جرور کیونکہ بابا نے آ جا گیا دی ہے کہ بچے اپنی کھامیاں لکھ کر دو تو بابا نے کہا کوئی نہ کوئی کھامی تو جرور ہے سمپوراں کوئی بنانے پھر بابا نے ایک ویدھی بتائی ہے ہاں بننا جرور ہے کلب کلب بنیں اس میں کوئی شنشے نہیں ہے تو ہمیں شنشے نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں بن پاؤں گا پتہ نہیں میری کمی ختم نہیں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی جو پتہ نہیں پتہ نہیں کرتا ہے اس کا پتہ جرور کٹے گا شنشے بلکل نہ ہو چاہے پھر پھر کھامی آتی ہے اور آپ دور کر رہے ہیں لیکن don't worry پکا نشچے رکھو ایک دن آج بابا نے کہہ دیا ہاں بننا جرور ہے کلب کلب بنیں ہیں سمپوراں اور یہ کھامیاں بھاگ جائیں گی سب ختم ہو جائیں گی پرنتو بابا نے بتایا کہ کھامیوں کا مکھے کارن مکھے سب خامیاں ہوتی ہیں دے اب ایمان کے کارن ہاں وہے پھر بہت حیران کرتی ہیں تو آج بابا نے کہا دے یاد ہی نہ آئے ایسا اب بحاث کرو اور کرماتی توستہ جانے کا ارث بھی بابا نے بتایا کرماتی توستہ ہو کر جانا ہے تو کوئی بھی فلو نہ رہے فلو لیس بن جائیں تو چیک کریں میں فلو لیس بے داگ ہی رہا کہیں بھی کسی بھی وکار کا داگ تو نہیں ہے ابھی ایسا فلو لیس بنا ہوں بابا نے کہا فلو ہوگا تو ہیرے کی ویلیو کم اور دوسرا بابا نے کرماتی توستہ بابا نے بتایا شریر چھوٹنے سمیں انت میں کوئی بھی یاد نہ آئے اس کے لئے چاہئے بہت کال کا لمبا پرشار تب ہمیں شریر چھوٹنے سمیں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا تو یہ بابا نے خاص گرست ویوہر میں رہتے یہ ابھیاز پکا کرنے کو کہا اور دے میں ہوتے دے ہی ابھی مانی بنے ان آنکھوں سے دیکھنے والی کوئی بھی چیز سامنے نہ آئے ایسی عوستہ جمع نہیں ہے آج بابا نے یوگ کی ہائے سٹیج بتائی کہ بچے بابا کو تم یاد کرتے ہونا تو بابا کو یاد کرتے کرتے تمہارا لاؤ سچا ہوگا تو پریم میں آنسو آ جائیں گے بابا میرے تو آپ کے سوائے دوسرا نہ کوئی تو یہ چیک کریں کیا ہم اتنے لولی بنے ہیں لولی بابا نے کہا لولی تب بنیں گے جب لولی باپ کو یاد کریں گے اور سچا لاؤ ہوگا تو پریم کے آنسو بھی آ جائیں گے تو چیک کریں مجھے آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو ہم سچے دل سے بابا کی مہیمہ کریں ایسا نہیں کہ ہمیں آج ہم بیٹھیں کہ آج میں نے آنسو نکال کے چھوڑنے نہیں نہیں آنسو نکالنا کوئی لکشے نہیں بابا کے پیار میں ڈوبے تو نین سوتائی گلے ہو جائیں گے بابا کے گنوں کو گہرہائی سے چنتن کرتے کرتے بابا کے سنبند کا تو اس میں اپنا آپ ہی نین گلے ہو جائیں گے آج بابا نے کہا یہاں کوئی کوئی بچے تو بہت ہڈی سرویس کرتے سرویس کے لئے جیسے ایک دم تڑفتے رہتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بابا نے کہا یہ بھی تم جانتے ہو بڑے آدمی اتنا نہیں سمجھا سکیں گے پرانتو تمہاری محنت کوئی ویارت نہیں جاتی ہے کوئی سمجھ کر لائک بنتے ہیں اور کوئی آگے چل کے بنیں گے تو محنت ویارت نہیں دلشکشت نہیں ہونا لیکن سرویس کے لئے کیا میں تڑفتا ہوں ہڈی ہڈی بابا کی سیوہ میں سواہ کر دوں کیا یہ میرے من میں رہتا ہے اندر میں نکلتا رہنا چاہیے بابا اگر آپ کہیں ایک ایک ہڈی بھی دے دو آپ سے اتنا پیار ہے آپ کے کارے کی سمپنتہ کے لئے سب ہڈیاں بھی نوچھاور کرنے کو تیار ایسا سچا سیوہ دھاری بننا ہے تو آئی بابا نے کہا سدا ایک کے سنے میں سمائے ہوئے ایک باب کو سہارا بنانے والے سرو آکرشن مکت بہا جو بابا کے پیار میں روز انہ ڈوب کی لگاؤ اور بابا سے پرابتیوں کا انمہو کرو پھر آپ کو ایک بابا کو سہارا اور کوئی نہیں آئے بدھی میں اور بابا کے رس لو سرو سمندھوں کا رس لو پھر سب پرکار کے آکرشنوں سے پرے ہو جائیں گے اور خوشی کی انبھوتی کرنی ہے تو بابا نے بتا دیا نمت سمجھ کر صدا ڈبل لائٹ رہو میں انسٹرومنٹ ہوں میں کے والا مادیم ہوں اگر ایسا سمجھیں گے تو ڈبل لائٹ رہیں گے اور خوشی بھی بہت رہے گی یہ ہے آج کے مولی کا ہوم ورک اوم شاند